ڈاکس صاحب آپ سے دریکٹ لی یہ جو کوششن میں نے ریس کی ہے پیچھاؤں گے اس پر اپنا تفسرہ کریں تجزیہ آپ کا دیکھیں جی جنرل پیس صاحب کی گرفتاری کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت ہی اہم ہے دی جی آئی کی رینگ پر ان کو پورٹ مارشل کیا گیا ہے اور ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ فوج مقدس گائے ہیں اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا لیکن اگر ہم انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار چوبیس تک دیکھیں تو کئی فوجی جو فوجی آفسر ہیں مختلف رینگز کے اور اب تو اہم ترین رینگز دی جی آئی کو پورٹ مارشل کیا گیا ہے اور سزائیں نہیں ہیں اور بہت بڑی بڑی سزائیں نہیں ہیں تو ایک ان کا اپنا طریقہ کانت ہے احتساب کا اور اس میں وہ سزائے دیتے ہیں اور ڈی جی آئی کی سزا یا نہیں ابھی سزا تو نہیں دی ہے لیکن پورٹ مارشل ہی بہت بڑی سزا ہے کسی بھی ڈی جی آئی کے لیے تو اس بنیاد پر فیض صاحب کی گرفتاری سے منسلک کئی لوگوں کا نام جیسے عمران خان صاحب کے خلاف کے بارے میں جوڑا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فیض امیر وعدہ ماپ گواہ بن گئے جو عمران خان کو بھی خدشہ ہے اور یہ بہت بڑی ایک بریکنگ میں نے بھی دی تھی بہت پہلے کہ فیض صاحب فوجی اہم ترین اطلاع کے مطابق کہ وہ آدمہ بڑکواہ بننے جا رہے ہیں اگر وہ بن جاتے ہیں تو فیض صاحب کی انوالمنٹ بہت سی جگہوں پر تھی اور کئی لوگ ایکسپوز ہوں گے اب آتے ہیں جناب ساقب نصار کی بارے میں تو ساقب نصار ایک لاو سیکٹری رہے اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے جج رہے اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے جج بنانے میں ان کو اس جگہ تک پہنچانے میں جناب میاں نواز شریف صاحب کی ریکومنڈیشن تھی اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا قول کہتے ہیں کہ جس پر ہم نے احسان کیا اسی نے ہمیں ڈس لیا احسان فراموش نکلا باہر ہم اس ڈشو پر نہیں جاتے چیف جسٹس بنے وہ دو آزار میرا خیال ہے تقریباً تین سال رہے اور متنازہ ترین چیف جسٹس رہے جسٹس افتخار کے بعد سب سے زیادہ انتظامی معاملات میں اگر کوئی چیف جسٹس انوال ہوا اور تیتالیس پورٹی تھری سو موٹر نوٹس لیا گیا تو وہ جسٹس ساقب نصار کے ساتھ لیا گیا جسٹس ساقب نصار جہاں انتظامی معاملات میں بہت مداخلت کرتے تھے وہاں ریٹائر ہونے کے باوجود ان کی کئی آڈیوز آ چکی ہیں اور اس میں وہ مختلف پولٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو ہدایت دیتے رہے ہیں اور یہ ان پر ایک سنگین الزام بھی ہے لیکن آج تک کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا اب میں آتا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ اور یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا ہے میڈیا پرسن بھی آ جاتے ہیں جبکہ میڈیا پرسن بھی وہ گائے ہیں کہتے ہیں مقدس گائے ہیں حالانکہ ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اور جتنے میڈیا پرسن اینکر ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے جو لوگ میڈیا میں بیٹھ کر بڑی بڑی بھاشن دیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کے پیچھے کچھ اور کام کرتے رہے ہیں تو ایک بہت بڑا آڈٹ میڈیا میں ہونا چاہیے اور ایک فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے جوڈیشری کا 209 کے تحت جو ان کا اعتصاب کا اپنا طریقہ ہے اس میں برادر جیج کچھ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اگر 1956 سے لے کر جسٹس منیر سے لے کر 2024 تک آئیے تو جسٹس افتقار چودری میں ابھی ریسنٹلی بتایتا ہوں کہ جسٹس افتقار چودری جسٹس ساقب نسا جسٹس آسف سعید کوسا جسٹس آتا بندیال جسٹس گلزار آپ انہی کا سرف پورنسک آڈٹ کر لیں اور انہی کے آپ انکوائری کر لیں انویسٹیکیشن کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جوڈیشری 140 142 نمبر پہ 123, 120, 130 کی کیسے ہو گئی اور رہی بات یہ کہ یہ پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ 56,000 58,000 سپریم کورٹ میں اور باقی جگہ اوپر 24 لاکھ سے اوپر کیوں ہیں اور ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کا جب تک اعتصاب نہیں ہوگا جب تک ان ججز کا اعتصاب نہیں ہوگا پاکستان ہمیشہ ڈیٹوریٹ رہے گا کیونکہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا ذمہ دار عدالتی فیصلے ہیں میں گنوا سکتا ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا لیکن یہاں ایک بات کہتا چلوں اور وہی ہے ایک جسٹس ساقیم نصار کا نہیں جس طرح پہنچ اپنے جنرلز کا بی جی آئی کا ایڈمیرل کا اعتصاب کرتی ہے اپنے دارے اختیار میں جو ان کا اعتصاب کا طریقہ ہے اسی طریقے سے چیف جسٹس دو پاکستان کو بھی ٹو او نائن سپریم جڈیشل کانسل کے تحت اعتصاب کرنا چاہیے اور اگر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ تو پھر پارلیمنٹ کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ ان ججز کا اعتصاب بہت ضروری ہے انہوں نے اس موقع میں بہت ایسے مسائی پیدا کیوں عملات میں انگولو ہوں گے جس میں کرائیم کرپشن پاکستان کو ڈیٹوریٹ کرنا غیر آئینی غیر قانونی انکونسٹیٹوشنل فیصلے کرنا یہ سب ملے ہوئے ٹھیک ہے